ہیلو دیئر سٹوڈرنٹس ویلکم ٹو دس ناکیرمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن آف کول تو کول ایک سورس ہے اورگینک کمپاؤنٹس کا بہت ہی امپورٹنٹ سورس ہے اور اس سورس کے اندر بہت سارے ہمیں فریکشنز ملتے ہیں بہت سارے کمپاؤنٹس اس کول کے اندر پریزنٹ ہیں تو کول ایک کمبینیشن ہے بہت سارے کمپاؤنٹس کا اب ان کمپاؤنٹس کو الگ کرنا ہیٹ کی مدد سے ایبزنس آف ایئر میں ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں کول کو اور اس کی وجہ سے بہت سارے اس کے اندر کمپاؤنٹس ہمیں ملتے ہیں اور وہ سارے کمپاؤنٹس ان کو الگ کرنے کا پروسس جو ہے یہ کہلاتا ہے دسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن دو ٹرمز ہیں ایک ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن اور ایک ہے دسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن فریکشنل ڈسٹیلیشن کے اندر کیا ہوتا ہے ہم کسی بھی سبسٹنس کو ہیٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے فریکشنز کے اندر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ فریکشنز جو ہے وہ اپنی میلٹنگ پوائنٹ پر ڈیفرن طرح سے وہ جو ہے ہمیں حاصل ہوتے ہیں لیکن ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کے اندر ہم ڈاریکٹ لی کسی بھی سبسٹنس کو ہیٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے کوئی سالیڈ سبسٹنس ہوتا ہے اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کے اندر ہم ایک سالیڈ سبسٹنس کو ہیٹ کرتے ہیں جبکہ فریکشنل ڈسٹ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو پروسس ہے یہ کہلاتا ہے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن آئیے پڑھتے ہیں کوئل آلسو اف مینی آرگنی کمپاؤنٹس کوئل جو ہے یہ ایک سورس ہے بہت سارے آرگنی کمپاؤنٹس کا یہ خود ایک سورس ہے آرگنی کمپاؤنٹس کا جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ کوئل کے اندر ہمیں جو ہے وہ کوئل ٹار کوک وغیرہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور یہ کوئل کیا ہے ایک پلانٹ ڈرائیوڈ فوسل فیول ہے یہ ایک فوسل فیول ہے ہمیں زمین سے ملتا ہے اور پلانٹ ڈرائیوڈ ہے مطلب پلانٹ سے یہ نکلا ہوا ہے جو ملین سال پہلے پلانٹس جو ڈسٹرکٹیو ہو گئے تھے جو زمین کے ادھر آگئے تھے اب ان سے یہ کوئل بن چکا ہے اب اس کوئل کے اندر بہت سارے آرگنی کمپاؤنٹس ہمیں ملتے ہیں کوئل کین بی گیسی فائیڈ آر لکیو فائیڈ ٹو گیٹ مینی آرگنی کمپاؤنٹ موتی ایک موتی آرگنی آر بہت سارے zwei پرانٹ سارے آر بہت سارے ملتے ہیں میں ملتے ہیں اور کوئییی سیا ہے اور وہ سارے کوئل کیمپاؤنٹس کینی آکڈ سارے آرگ Beau minimal مل سکتے ہیں جیسے کہ جب ہم اس کو لکیو فائی یا گیسی فائی کرتے ہیں تو ہمیں یہ میتھین مل سکتا ہے میتھین ایک گیس ہے ایتھین مل سکتا ہے ایتھین یا پھر ہیکزین یہ چار کمپاؤنڈز ہیں جو کول سے ہمیں ملتے ہیں اس کے بعد اس پروسس کو دیکھیں تو کوئلے کو جلایا جاتا ہے اور ہیٹ کے اندر اس کو جو ہے ایر کی گیر موجودگی میں مطلب ایبزنس اف ایر ہوگی وہاں پر اوکسیجن پریزن نہیں ہوگی ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے بہت سارے یوزفل پروڈکٹس کے اندر اس کے اندر سے ہمیں بہت سارے یوزفل فرائیگمنٹس اس کے ملتے ہیں اور یہ جو پروسس سے یہ کہلاتا ہے ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن اف کول تو اب اس کے اندر کیا ہوگا ہم ہیٹ کریں گے اس کول کو اور کول کو کتنے ٹیمپریچر تک 400 to 900 ٹیمپریچر تک ہیٹ کریں گے ایک کلوزڈ کنٹینر کے اندر اس کو ہم بند رکھیں گے تاکہ ایر جو ہے وہ اس کے اندر داخل نہ ہو اور اس کے بعد یہ ہمیں جو ہے بہت سارے پروڈکٹس اس کے اندر سے حاصل ہوں گے اب اس کے اندر جو پروڈکٹ ہمیں ملتے ہیں وہ یہاں پر مینشن ہیں ان کو دیکھ لیں ہمارے پاس اس کے اندر جو پروڈکٹ ہمیں ملتا ہے وہ ہوتا ہے کوک کوک ایک چلی ایک طرح کا سولیڈ پاورڈر کی شکل کا ہوتا ہے اور یہ کوک جو ہے یہ آپ کو ملتا ہے کول سے اور اسے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پیوریسٹ کول ہے پیوریسٹ فارم آف کاربن ہے کاربن کا جو پیوریسٹ فارم ہے وہ کیا ہے یا کول کا جو پیوریسٹ فارم ہے وہ کیا ہے کوک ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں پیور فارم کے اندر کوئلہ ملتا ہے یہ گریش بلیک کلر کا ہوتا ہے اور ہارڈ سولیڈ ہے سخت ہوتا ہے یہ اور ایٹی نائنڈ ٹو نائنٹی پرسنٹ اس کے اندر کاربن ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ پیور یہ کاربن ہے مطلب ایٹی نائنٹی ایٹ سے لے کر نائنٹی نائن پرسنڈ تک اس کے اندر صرف کاربن موجود ہے تو ایمپیوریٹیز اس کے اندر بہت کم ہیں تو اسی لئے پیور کاربان اسے کہا جاتا ہے یہ فیول کے طور پر یوز ہوتا ہے ساتھ میں یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے مطلب یہ خود اکسیڈائز ہو جائے گا دوسروں کو کیا کر دے گا ریڈیوس کر دے گا اس کے بعد دوسرا جو اس کے اندر پروڈکٹ نکلتا ہے وہ کیا ہے وہ ایک لیکوڈ ہے ہمارے پاس اور یہ تھک بلیک لیکوڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس کول ٹار کہلاتا ہے کول ٹار بھی ہمیں اس کول سے ملتا ہے کوئلے سے ملتا ہے اور یہ کول ٹار ایک تھک بلیک کلر کا لیکوڈ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں جو ہے وہ بہت سارے اور اورگینک کمپاؤنڈز کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ جو لیکوڈ ہے اس کے اندر بھی اورگینک کمپاؤنڈز موجود ہیں تو اس لیکوڈ کے اندر اس کول ٹار کے اندر بھی بہت سارے اورگینک کمپاؤنڈز موجود ہیں جیسے کہ بنزین اس کے اندر موجود ہے ٹولین اس کے اندر موجود ہے ٹولین ہم کہتے ہیں کہ بنزین کی رنگ کے اندر جب ایک میتھائل لگ جائے تو اسے ٹولین کہتے ہیں تو یہ آگے ہم پڑھیں گے زائلین اس کے اندر موجود ہے نیپتھیلین کیا ہے یہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور فینولز مطلب یہ ہمارے پاس بنزین بنزائل الکول بھی ایسے کہتے ہیں یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں اور یہ سارے کمپاؤنٹس آپ آگے ان کو دیٹیل میں آگے اسٹریلی کریں تو آپ کو اچھے سی سمجھ میں آ جائیں گے اس کے بعد ہے کول گیس کول گیس بھی ہمیں اس سے ملتا ہے کوئلے سے اور یہ جو ہے مکسچر ہوتا ہے دو گیس کا ایک ہمارے پاس میتھین گیس ہوتی ہے جو کہ سی ایچ فور یہ میتھین ہے اور ایک ہمارے پاس اس کے اندر وارٹر گیس موجود ہوتی ہے تو یہ کول جو ہے ایک مکسچر یہاں پر کول گیس مکسچر ہوتا ہے دو گیسز کا ایک میتھین اور ایک وارٹر گیس اب وارٹر گیس کیا ہے میتھین کو تو ہم جانتے ہیں کہ ہم جو برننگ کے لیے یوز کرتے ہیں گھر کے اندر وہ میتھین ہوتی ہے CH4 اس کا فارمولا ہے اب وارٹر گیس کا مطلب ہے یہاں پر اس کے اندر کاربن ڈائکسائیڈ اور اس کے اندر کیا ہوگا ہائیڈروجن گیس کاربن آکسائیڈ کاربن مون آکسائیڈ اور یہاں پر ہائیڈروجن گیس یہ دونوں مل کر یہ ہمارے پاس وارٹر گیس کیاہلاتے ہیں یہ آپس میں کمبائنڈ فارم میں ہوتے ہیں اور یہ وارٹر گیس کیاہلاتے ہیں تو یہ دو گیسز ہمارے پاس کول گیس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور یہ کوئلے سے حاصل ہوتی ہیں USED FOR HEATING AND MANU SPELL LIGHTNING یہ ہمارے پاس ہیٹنگ کے اندر یوز ہوتی ہے اور لائٹنگ کے اندر یوز ہوتی ہے اور جلا کے ہمیں اس سے ہیٹ بھی حاصل کرتے ہیں اور لائٹ بھی سے ہمیں ملتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ پروڈکٹ ہے وہ ہے امونیا لکور امونیا لکور ہم کہتے ہیں لکورڈ شکل میں امونیا جو موجود ہوتی ہے وہ بھی ہمیں یہاں سے ملتی ہے چار پروڈکٹ ہمارے پاس ہوگے لکورڈ امونیا اسے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کول کے اندر ملتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بیٹمینس کول بیٹمینس کول کے اندر یہ امونیا لکورڈ امونیا شکل میں ملتی ہے باقی یہ لیکوڈ جو ہے وہ دوسرے کسی کول کے اندر نہیں ہوتا تو لیکوڈ امونیاں یہاں پر ملتا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر امونیم کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور یہ ایک طرح کا لیکوڈ ہمیں یہ کمبائنڈ فارم میں ملتا ہے جس میں ایک تو لیکوڈ امونیاں ہوتا ہے مطلب امونیاں گیس جو ہے وہ لیکوڈ کے فارم میں ہوتی ہے اور دوسرا اس کے اندر امونیم کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو یہ دو کمپاؤنڈز مل کر ایک لکوڈ بناتے ہیں جو کہ اس کے اندر ہمیں حاصل ہوتا ہے تو یہ تھے چار کمپاؤنڈز جو کہ کول کی فرکشنل ڈسٹیلیشن کرنے پر ہمیں حاصل ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں کول، کول ٹار اور کوک، کول ٹار، کول گیس اور امونیا لکوڈ تو یہ ہمارے پاس چار کمپاؤنڈز اس کے اندر ملتے ہیں ہوتفولی یہ آج کا ٹراپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا نیکس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ری فائننگ اف پیٹرول تو یہ بہت ہی امپورٹن ٹراپک ہے نیکس ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ